بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نیو ویرینٹ اومی کرون کے باعث سعودی عرب میں دبارہ کرفیو لگنے جا رہا ہے سعودی وزارتہ صحت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اومی کرون کے باعث سعودی عرب میں دبارہ کرفیو کا خطشہ سعودی عرب کے میڈیا کے مطابق اومی کرون کے خطشے کے باعث ملک میں دبارہ کرفیو یا لوگ ڈاؤن لگنے کا خطشہ ہے سعودی عرب کے محکمہ صحت کے چیئرمن ڈاکٹر محمد حماد المحمدی نے کہا کہ عالمی مرض کرونا کے نئے ویرینٹ اومی کرون کا موسم سرما میں پھیلنے کا خطشہ ہے وزارتہ صحت کی طرف سے مزید کہا گیا کہ آنے والے ہفتوں میں کرونا کیسز میں اضافہ کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ کرفیو لوگ ڈاؤن کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا اسی حوالے سے کرفیو پاس کے لیے ایک ایپ بھی لانچ کر دی گئی ہے جو باوقت ضرورت استعمال ہوگی فیلحال ملک میں کرونا کے متاثرہ مریضوں کی تداد کام ہے لوگ ڈاؤن یا کرفیو کا فیصلہ اسفتالوں پر پڑھنے والے دباؤ اور نازک مریضوں کی تداد کو دیکھ کر کیا جائے گا سعودی اور کے وزارت صحت کے چیرمین نے کہا کہ وائرس سے بچاؤں کے لیے شہریوں کو دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا شہریوں کو دی گئی ہدایات کے مطابق سماجی فاصلہ، ماسک پہننا، ہاتھوں کی بار بار صفائی شامل ہے اس کے علاوہ وامی اور پرحجوم مقامات پر بھی اختیاری تطابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی واضح رہے کہ سعودی حکومت کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کاردہ دادو شمار کے مطابق آج کرونا کے تین سو بتیس کیسز مصبت آئے جبکہ ایک شخص کی موت واقع ہوئی اور مزید نیوز اپ ڈیٹ کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں